نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد تاہم اس مختصر نشست میں آپ کے پہلے سے آئے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات جتنے بھی ممکن ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے سپین سے ذلفقار علی صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے جو بچہ ناجائز طور پر پیدا ہوا ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا کیا قصور ہے اور اس عورت اور مرد کے بارے میں کیا حکم ہے جو ایک ناجائز بچے کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اگر اس بچے کے باپ کے نام میں اس مرد کا نام نہ لکھا جائے اور وہ ساری زندگی باپ کے نام کے بغیر گزار دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر اس طرح کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور بعد میں وہ مرد اور عورت شادی کر لیں تو اس صورت میں باپ کے نام ملنے سے وہ بچہ حلال ہو جائے گا یا نہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حرام کاری اور بد کاری کے ذریعے سے جو بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کا کیا قصور ہے صاف سیدھی اور واضح سی بات یہ کہ بچہ معصوم ہے بچے کا تو اس معاملے میں ذرہ برابر کا کوئی قصور اور کوئی جرم اور کوئی آر یا گناہ نہیں ہے اور نہ ہی بچے سے اس معاملے میں قیامت والے دن کوئی معاخضہ ہوگا بچے کا تو کسی صورت میں کوئی قصور نہیں ہے تاہم جہاں تک بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت کا تعلق ہے ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے ایک حرام کام کیا ناجائز کام کیا گناہ کا کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الولد للفراش وللعاہر الحجر بچہ باقاعدہ نصب اسی وقت ثابت شدہ مانا جاتا ہے اور بچے کا اپنے باپ سے نصب اسی وقت ثابت شدہ اور درست تسلیم کیا جاتا ہے جب باقاعدہ نکاح کے ذریعے سے یہ بچہ وجود کے اندر آئے لیکن اگر نکاح کے ذریعے سے بچہ وجود میں نہیں آیا تو ظاہر ہے کہ اس بچے کو ثابت و نصب نہیں مانا جائے گا تاہم آپ نے جو یہاں مسئلہ پوچھا کہ اگر بدکاری کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کا رشتہ قائم کر لیتے ہیں تو کیا پھر اس بچے کو باپ کا نام ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اگر اس بدکاری کرنے والے مرد اور عورت نے آپس میں نکاح کر لیا تو دیکھا جائے گا کہ بچہ اس نکاح کے چھے ماہ بعد پیدا ہوا یا اس نکاح کے چھے ماہ پہلے پیدا ہوا یعنی نکاح گزرنے کے بعد چھے ماہ گزرنے سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہوا یا نکاح کے بعد چھے ماہ کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا یہ دیکھا جائے گا اگر شادی اور نکاح کے چھے ماہ یا اس سے زائد مدت کے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہو تو پھر یہ یاد رکھئے ایسی صورت میں یہ بچہ اپنے باپ سے ثابت شدہ ثابت و نصب مانا جائے گا اور اس بچے کو اپنے باپ کا نام ملے گا اور یہ بچہ اپنے باپ سے ثابت نصب والا تسلیم کیا جائے گا اور اگر چھے ماہ کی مدت گزرنے سے پہلے پہلے یہ بچہ ہو جائے تو پھر یاد رکھئے ایسی صورت میں اس بچے کا اس باپ سے یعنی شوہر سے نصب ثابت نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر بھی یہ ایک فقی نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر شوہر چھے ماہ سے کم کے اندر چھے ماہ سے کم کے اندر نکاح کے بعد چھے ماہ سے پہلے پہلے یہ بچہ پیدا ہو جائے اور شوہر اس کے اپنے ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ یہ بدکاری یا زنا سے ہوا ہے تو پھر اس کا نصب بھی شرعی طور پر ثابت مانا جائے گا اور ان دو صورتوں کے اندر نصب کو ثابت کیوں مانا جائے گا حالانکہ یہ بات معلوم ہے اور شوہر کو اور اس بیوی کو جو کہ پہلے شوہر اور بیوی نہیں تھے اور انہیں زنا کا یا بدکاری کے ارتکاب کیا تھا انہیں معلوم تھا کہ پریگنسی اور حمل پہلے ہو چکا تھا نکاح بعد میں کیا ہے لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ چھے ماہ کے بعد اگر بچہ ہوا ہے نکاح کے ہونے کے بعد چھے ماہ گزرنے کے بعد اگر یہ بچہ ہوا ہے تو اس بچے کا نصب اپنے باپ سے ثابت شدہ مانا جائے گا کیوں؟ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہ بدکاری کے ذریعے سے بچہ وجود میں آیا وجہ اس کی یہ ہے لوجک اس کے پیچھے یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ شریعت نے یہ کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کو والد کا نام نہ ملے جو ثابت و نصب نہ مانا جائے کوشش یہ کی گئی ہے آخری دم تک یہ کوشش کی گئی ہے کہ بچے کا تو ویسے بھی کوئی خصور نہیں جیسے کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں لیکن بچے کو کسی طرح ثابت و نصب مانا جائے اور بچے کو والد کا نام دیا جائے اور اس کو کوئی ذمہ دار والد اس کو کوئی نہ کوئی مہیا کیا جائے اس کے لیے شریعت نے دور اذکار تابعیلات کر کے بھی احتیاطی درجے کے اندر بھی نصب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لہٰذا حاصل یہ ہے نکاح ہو چکا بدکاری پہلے ہوئی پھر نکاح ہوا پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا دیکھا جائے گا اگر یہ چھ ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا نکاح کے بعد چھ ماہ سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر تو ظاہر ہے اقل مدت پریگنسی اقل مدت حمل چونکہ چھ ماہ ہوتی ہے کم سے کم مدت حمل چھ ماہ ہوتی ہے لہذا اگر چھ ماہ سے پہلے پہلے ہے تو پھر اس کو نصب ثابت شدہ نہیں مانا جائے گا چھ ماہ گزرنے کے بعد اگر یہ بچہ پیدا ہوا تو ایسی صورت میں اس کو والد کا نام دیا جائے گا بچہ ثابت و نصب ہوگا اور وہ جو شوہر ہے اس شوہر سے اس بچے کا نصب شرعی طور پر فتوے کی روح سے قانونی طور سے باقاعدہ ثابت اور تسلیم کیا جائے گا اور اس بچے کی ولدیت کے خانے میں اسی والد کا نام لکھا جائے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے بدکاری کی تھی اور بدکاری کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ظاہر ہے یہ ایک گناہ ہے قیامت والدین اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اس سزا کو ختم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ توبہ کریں استغفار کریں گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور ظاہر ہے اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں اگر یہ توبہ اور استغفار کا معاملہ کریں تو امید یہی ہے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے قرآنی اور خدای وعدے کے مطابق اس گناہ کو اس استغفار اور توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیں گے انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے سکھ مذہب کے لوگوں کو سردار جی بھی کہا جاتا ہے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کو سردار نہیں کہنا چاہیے سرداری مسلمانوں کے لیے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں سکھوں کو جو سردار جی کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ جو شرعی اعتبار سے سیادت کا یا وہ جو ایک مسلمان کا مسلمانی کا جو مقام عظمت ہے اور اس کا جو بلند درجہ ہے اس درجے کو سکھ کے لیے کوئی مختص کیا جاتا ہے یا سکھ کو وہ درجہ یا وہ مقام عظمت یا وہ مرتبہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ منصب دیا جا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سردار جی کا جو لفظ ہے یہ عرف کے اندر سکھوں کے لیے مختص ہو گیا ہے اس میں سیادت کا وہ جو مفہوم ہوتا ہے کہ ہم ان کو باقاعدہ اپنا سربراہ مان رہے یا لیڈر مان رہے یا سردار تسلیم کر رہے ایسا معاملہ عام طور پر عرف کے اندر نہیں ہوتا اس لیے سکھوں کو سردار جی اگر کوئی کہتا ہے شریعتبار سے اس کے اندر کوئی ممانات اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے سعودی عرب سے حنیف احمد نے ریاض سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میں سیریا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کوئی ذکر بھی بتا دیں اور بعض لوگوں سے جب ان کے لیے دعا کی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی کیا یہ بات کہنا درست ہے بالکل غلط ہے کیا مطلب ہے ان کا یہ کہنا کہ ان کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی اس کا مطلب کیا ہے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ان ماں کو ان بہنوں کو وہاں کے نوجمانوں کو وہاں کے بوڑھوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ صحیح ہے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے مختصر لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسان نہیں زندہ لاشہ ہیں آپ ایک درندے ہیں آپ ایک صفاق جانور ہیں اور انسان انسان رہے تو اسی میں اس کی انسانی عزت تکریم احترام اور عدب ہے لیکن اگر انسان انسانیت سے نکل آئے تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے پھر اس کو صفاق حیوان کا نام دیا جاتا ہے پھر اسے جنگلی وحشی درندے کا نام دیا جاتا ہے جانور کا نام دیا جاتا ہے اگر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان کی اور اپنے انسانیت کی ان کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ صحیح طور پر مسلمان بھی ہیں یا نہیں ذرا اپنے گریبان میں ان کو اس بات کو جھاں کرنا چاہیے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کلنگ اور ظلم یہ تو غلط ہے لیکن ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تو دنیا میں آپ اپنے والد کے قاتل کے بارے میں بھی انصاف کا اور عدلیہ کا دروازہ نہ کھٹ کھٹ آیا کریں پھر تو دنیا کے اندر آپ کی ماں کے ساتھ اگر کوئی قتل و قتال کا معاملہ کر لے اور آپ کی والدہ کوئی قتل کر دے آپ کے بیٹے کوئی قتل کر دے آپ کے بہن بھائی کوئی قتل کر دے آپ کے والد دادا آپ کے رشتدار آئیزہ اقریبہ کوئی قتل کر دے تو پھر آپ کہیں ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی لہٰذا پھر آپ ان سے انتقام لینے کا جذبہ دل میں نہ پیدا کیا کریں پھر آپ عدالت میں نہ جایا کریں پھر آپ مقدمہ نہ کیا کریں پھر آپ ان سے دشمنی نہ پالا کریں یہ کیا بات ہو گئی کہ ان کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی پھر برما کے مسلمانوں کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی کشمیر کے مسلمانوں کی عراق کے مسلمانوں کی پھر سیریا کے مسلمانوں گوتا کے مسلمان پھر پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان کٹ رہے ہیں بس یہ کہہ کر کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیے کہ ان کی تو موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی کس طرح کی بات ہے کیا بات کی جاتی ہے کیسی بات کی جاتی ہے خلاف شریعت حرام اور ناجائز بات کی جاتی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ان کی موت کا درجہ یا ان کی موت کا جو معاملہ لکھا ہوا تھا وہ اسی طرح سے اگر لکھا ہوا تھا اگر یہ مراد اور مقصود ہے کہ تقدیر میں کیا اس طرح لکھا ہوا تھا ہاں یقیناً یہ بات درست ہے کہ تقدیر میں اس طرح لکھا ہوا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظالموں کو ظلم سے نہ روکا جائے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ مظلوم نہیں ہیں اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کفار منافقین اور ظالم جو کچھ کام کر رہے ہیں ان کو سند جواز دے دیا جائے اور لائسنس ٹو کل دے دیا جائے ظاہر ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا حرام معاملہ ہے غلط معاملہ ہے ناجائز معاملہ ہے اس لیے ایسی بات کرنے سے احتراز کرنا ضروری ہے اور جہاں تک آپ نے ذکر کا پوچھا ہے اللہ من لا نجعلوک فی نحورہم و نعوذ بکا من شرورہم کسرت کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے آسم حمید صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے اگر کریڈٹ کارٹ پر آٹو ڈیوٹ ہو تو ایسی صورت میں کریڈٹ کا استعمال جائز ہے یعنی اس میں انٹرس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی یعنی اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کریڈٹ کارٹ میں سے جو ڈیوٹ کارٹ ہوتا ہے تو کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے استعمال کی شریعتبار سے گنجائش ہے اور جو ڈیوٹ کارٹ کا حامل ہوتا ہے اس کا دراصل اس ادارے کے اندر یا بینک کے اندر اس مالیاتی ادارے کے اندر پہلے سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے جس مالیاتی ادارے سے اس نے کارڈ حاصل کیا ہے اور کارڈ ہولڈر جب بھی اس کو جا کر استعمال کرتا ہے کسی بھی شاپنگ سینٹر کے اندر یا کسی بھی جگہ پر تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے تو ادارہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم سے اس کی ادائیگی کر دیتا ہے جو پہلے سے رقم موجود ہے تو وہ مالیاتی ادارہ یا بینک اسی اکاؤنٹ سے رقم لیس کر کے نفی کر کے منہا کر کے وہ ادائیگی کر دیا کرتا ہے اور اس میں ڈیوڈ کارڈ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کارڈ ہولڈر ہوتا ہے اس کو ادھار کی سہولت نہیں ہوتی ہے بلکہ جتنے پیسے ہیں بس انہی پیسوں کی حد تک یعنی وہ اپنے کارڈ کو اسی وقت تک استعمال کر سکتا ہے جب تک اس کے اکاؤنٹ میں رقم موجود ہے اور ادارہ کیا کام کرتا ہے بینک یا مالیاتی ادارہ وہ اس کارڈ کے استعمال پر ایک متعینہ مقررہ رقم سے فیس استعمال کرتا ہے یہ کارڈ استعمال کرنا بلا شبہ شہر انجائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو اس کے اندر قرض ہے اور نہ اس کے اندر انٹرسٹ ہے جیسا کہ سوال کے اندر خود رکھا گیا ہے البتہ یہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو کارڈ ہولڈر ہے حاملے بطاقہ کارڈ ہولڈر وہ غیر شریع امور کے اندر اس کو استعمال نہ کرے اور غیر شریع امور کے اندر استعمال کرنے سے احتراز کرے عام خرید و فروخت جو کہ جائد اور حلال ہوتی ہیں اس میں وہ اس ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کر سکتا ہے اس میں شرعن کوئی مزائفہ نہیں کراچی سے سعاد احمد صاحب نے یہ پوچھا ہے ابو دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے جنگ کے وقت مسلمانوں کی اسمبلی کی جگہ سوریہ کے بہترین شہروں میں دمشق نامی شہر کے قریب الغوتہ ہی میں ہوگی کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے دیکھیں ایک طرف درس قرآن پر انشاءاللہ میرے ایک کلپ لگنے والا ہے میں نے ایک نجی ٹی وی چینل پر شام کے فضائل شام کے مناقب شام کی پوری تاریخ اور موجودہ حالات کے تناظر میں شام پر بیٹی جانے والی دھائی جانے والی قیامت اس پر پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے انشاءاللہ وہ درست قرآن پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ بھی ہو جائے گی اس میں میں نے شام سے متعلق تمام قرآنی آیات اور احادیث تجربہ بھی ذکر کی ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اور میں نے سہائے ستہ کی ساری کی ساری احادیث وہاں پر ذکر کر دی ہیں ابو دعوت کے اندر جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ حدیث صدرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس حدیث کا جو نمبر ہے چار ہزار دو سو اکیانوے نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے اور اس کے الفاظ کا مبیش یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہ فستات المسلمین یوم الملحمہ انہ فستات المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ الہ جانب مدینہ یقال لہا دمشق من خیر مدائن شام شام کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اس دمشق کے قریب ہی یہ ایک علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کا ٹینٹ لگے گا انہوں نے ترجمہ اسمبلی کا کیا ہے یعنی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوگا مسلمان وہاں پر ہوں گے مسلمانوں کا خیمہ لگے گا فستات المسلمین کا لفظہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی ایک مبارک سرزمین کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا کا اور شام کا تذکرہ کیا ہے یہ روایت ابودعوت کے اندر موجود ہے اور بلکل درست ہے اور اس کے کئی سارے ترق ملہ علیقاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں اور مرسل بھی اس کو حضرت جبہر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطور مرسل یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے سید محمد عمران قمر صاحب نے پوچھا اسلام میں جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے جھوٹی گوائی عدالت میں دینے کی شریعت میں کیا سزا ہے دیکھیں جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق قرآن میں بازے طور پر لعنت اللہ اور القاذبین آیا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو اور جہاں تک تعلق جھوٹی گوائی کا حرام ناجائز اس قدر حرام کہ ایک روایت تیرویزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قلنا بلہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس صحابہ میں ایک پرتبہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ اکبر القبائر قبائر میں اسے بھی سخت ترین جو گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتا ہوں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور فرمایا علی شراق باللہ وعقوق الوالدین ثم قال وشہادت الزور وقال شہادت الزور شہادت الزور کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبائر میں سے بھی سب سے زیادہ کبیرہ اور سخت ترین ٹاپ آف دہ لسٹ جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بلکل صحیح عقیدہ توحیدی جس کا نہ اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا تو ایک تو یہ معاملہ دوسرے نمبر پر فرمایا حقوق الوالدین والدین کو ستانا والدین کی نافرمانی کرنا تیسرے نمبر پر فرمایا شہادت الزور جھوٹی گوائی اچھا جب یہ شہادت الزور کا تذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گوائی کا تو یہ تین چار مرتبہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم دل میں کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نیندرازی کی حالت میں تشریف فرما تھے جس وقت یہ بات ارشاد فرمایا شہادت الزور تو سیدھے ہو کر کے متعقض ہو کر کے بیٹھ گئے اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دل میں سوچنے لگے قلنا لیتہو سکر ہم سمجھ چکے اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیتے اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالتے یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت الزور جھوٹی گوائی جھوٹی گوائی جھوٹی گوائی کے بارے میں تذکرہ فرمایا یہ حرام ہے اور درد دل کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج عدالتوں کے باہر اور پاکستان میں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار عدالتوں کے باہر چٹی دلال قسم کے لوگ یعنی پیسے لے کر کہ گوائی دینے والے درجلوں کی تعداد کے اندر مل جاتے ہیں ایک پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہروں پر ایک ایسا منحوس چہرہ جسے دیکھنے کے لیے بھی انسان کو جگر گردہ چاہیے کیوں صبح سے لے کر رات تک جھوٹی گوائیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پیسے وصول کرتے ہیں چاہیں تو آپ مدعی کے حق میں دلواد ہیں چاہے مدعالے کے حق میں دلواد ہیں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ سخت ترین شدید ترین اکبر القبائر کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں حرام ہے ناجائزے اور اگر قاضی کو جج کو خلیفت المسلمین کو کسی کے بارے میں تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹی گوائی دینے کا عادی ہے تو اس کو تازیری سزا بھی دے سکتے ہیں اور وہ اس وقت کے اعتبار سے جو بھی مناسب سزا ہو یہ اختیار شریعت اسلامیہ نے قاضی اور جج کو جسٹس کو یہ اختیار سونپا ہے وہ تازیری طور پر جو بھی سزا مناسب سمجھے وہ سزا جاری کر سکتا ہے عطیقہ صاحبہ نے پوچھا ہے خلہ میں عدد کیا ہوتی ہے اور کب سے ہوتی ہے جس وقت خلہ ہو جائے اور خلہ اپنی شرائط کے مطابق کیونکہ خلہ کی سب سے بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں راضی ہوں اور آئی میں اربعہ کا اس پر اتفاق ہے چاروں اماموں کا تو جب شوہر اور بیوی کے اتفاق سے خلہ تہ پا گیا خلہ کے پیپر پر یا خلہ زبانی طور پر دے دی گئی تو اب آپ دیکھئے اس دستخط یا خلہ کا فیصلہ کر لینے کے بعد یہ خلہ دراصل ایک طلاق بائنہ کے حکم میں ہوتی ہے یعنی ایک پکی طلاق کے حکم میں اور اس کی عدت اسی وقت سے شروع ہوگی جس دن خلہ کا معاملہ ہوا اس کے بعد عدت ہوگی اب عدت کیا ہوگی پریگننسی ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ عدت کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر پریگننسی نہیں ہے حمل نہیں ٹھہرا ہوا تو پھر ایسی صورت میں تین ماہواریاں جو کہ طلاق کی عدت ہوتی ہے تین ماہواریاں عدت ہے یعنی تین ماہواریاں گزرنے کے بعد یہ عدت کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد عورت جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے راول پنڈی سے یاسمین صاحب نے پوچھا ہے ذکر قلبی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ سانس لینے سے کیا یہ مستند ہے جائز ہے اختیار کر سکتے ہیں کیا کھانا کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ پاؤں کو کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے دیکھیں جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے کھانا کھانے کے دوران بیٹھنے کی کوئی خاص ایسی فکس اور مقررہ حیعت احادیث کے اندر اس انداز کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راتبہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہو اور جس کو یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے بیٹھتے تھے اور ہمیشہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی کوئی باقاعدہ مسلون حیعت بناوٹ اور شکل ہو ایسا کوئی معاملہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے البتہ یہی بات یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طریقوں سے بیٹھنا ثابت ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ دائیں گھٹنے کو کھڑا کر کے اور بائیں کو پھیلا کر اس پر بیٹھ کر کے کھانا کھائیں یہ طریقہ بھی مختلف طریقوں میں سے یہ منقول ہے اس لیے اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی طبیعت اور عادت کے مطابق کوئی اتباع کرتے ہوئے پیر بھی کرتے ہوگر اس کو اختیار کرتا ہے تو انشاءاللہ استحباب پر عمل کرنے کا مستحب پر عمل کرنے کا جلو سواب ملے گا لیکن اس کو مستقل طور پر سنت کراب دینا کہ پکا ہمیشہ فکس اور مقرر طور پر اسی طرح بیٹھا جائے اور اس کی ترغیب دی جائے تو اس طرح کہیں کتب حدیث کے ادر موجود نہیں ہے جو انسان کے لیے سہولت والا معاملہ ہو اس طرح سے وہ بیٹھ سکتا ہے ایک خاتون نے پوچھا ہے میں پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنا چاہتی ہوں حدیث اور تفسیر بھی پڑھنی ہوں لیکن عمل کرنے کے لیے ماحول نہیں مل رہا ماشاءاللہ سب خاندان والے نیک روزہ نماز کے پابند حج و صدقات وغیرہ کے پابند لیکن میوزک والی شادی سالگیرہ کا ہونا شریح پردے کا نہ ہونا وغیرہ چیزیں ہمارے خاندان میں میں بچنا چاہتی ہوں لیکن اگر میں شرکت نہ کروں تو کہتے ہیں کہ مدرسے کی وجہ سے نہیں آتی اس وجہ سے میں کمزور پڑ جاتی ہوں اس صورتحال پر آپ روشنی جانیں کیا مطلب مدرسے کی وجہ سے نہیں آتی یہ تو اچھی بات ہے کہ مدرسے کی وجہ سے ایک خاتون کو کہا جائے کہ وہ مدرسے کی وجہ سے برائیوں سے رکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے جہاں تک تعلقیں میوزک والی شادی کا اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہاں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور جہاں مخلوط اجتماع ہو گانے بجانے ہو اونچی آواز سے موسیقی کا انتظام کیا گیا ہو تو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور اگر ضروری ہو تو یا تو شادی سے پہلے جا کر کے جائیں توفہ دیں اور واپس آ جائیں یا شادی ختم ہونے کے بعد جائیں ملاقات کریں اور مبارک بات دے کر کے آ جائیں یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد چلے جائیں کوشش کریں کہ اس میوزک والی شادی کے اندر شرکت نہ کریں اور اگر آپ کا اتنا اثر و رسوخ ہو کہ آپ میوزک کو بند کروا سکتے ہوں تو اس پر عمل کرنا چاہیے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ کے اس خادم بھائی کو اس بات کی کئی دفعہ توفیق ملی ہے کہ مختلف مقامات پر بلایا گیا لیکن دیکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو بند کروایا گیا ہے الحمدللہ کوشش یہی کی گئی ہے اور اگر نہیں بند ہو سکا تو واپس آ گئے ہیں اسی عمل کو اختیار کرنا چاہیے جہاں تک تعلق شریف پردے کا تو شریف پردہ بھی کرنا ضروری ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا یہ شریف اعتبار سے ضروری ہے البتہ کہیں بہت زیادہ مجبوری ہو اور ایسی مجبوری ہو کہ اگر آپ وہاں شرکت نہیں کریں یا آپ کا چہرہ اگر نہ کھلے تو کسی قسم کے آپ کو جسمانی طور پر کسی فتنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت کے اندر صرف چہرہ کھول لینے کی وقتی اور عارضی طور پر بوقت ضرورت بقدر ضرورت گنجائش ہے مثلا عدالت کے اندر آپ کو جانا پڑا پینشن وصول کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑا کہیں کاغذات ضروری آپ کو جمع کرانے کے لیے جانا پڑا یا کہیں ائرپورٹ وغیرہ پر شناخت کے اندر معاملہ پیش آ رہا ہے تو ایسی صورت میں وقتی طور پر اگر آپ چہرہ کھول لیتی ہیں لیکن آپ باقاعدہ سکاک پین کر کے رکھیں اور پورا جسم ڈھک کر کے رکھیں اس کی گنجائش ہے شریعت عبار سے باقی معاملات کی شریعت عبار سے اجازت نہیں ہے زینب صاحبہ نے پوچھا ہے اگر کسی کا شوہر ملک سے باہر ہو اور سال بعد آتا ہو تو اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے کوئی عجر و ثواب ہے اور ایسی صورتحال میں شوہر کے لیے کیا حکم ہے لیکن اگر خاتون شوہر کے موجود نہ ہونے کے زمانے میں اپنی عفت کا پورا خیال رکھتی ہے اور رکھنا واجب اور فرض ہے اپنی عفت کا پورا خیال رکھتی ہے بچوں کی تعلیم پرورش اور تربیت کا پورا خیال رکھتی ہے تو یقیناً بچوں کی تربیت کرنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے اپنی عفت کی حفاظت کرنے پر اس کو بہت بڑا عجر و ثواب ملے گا یقیناً اس کو عجر و ثواب ملے گا کئی احادیث میں ایسی عورت کی زبردست اور غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے اور جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کو زیادہ عرصہ دور اور الگ نہیں رہنا چاہیے بہت زیادہ بھی عرصہ اگر اس کو الگ رہنا ہے تو چار ماہ چار ماہ رہے چار ماہ سے زیادہ الگ عرصہ زیادہ عرصہ باہر گزارنا یہ پسندیدہ نہیں ہے ہاں اگر عورت اس کی اجازت دیتی ہے بی بی از خود اپنا حق ماف کرتی ہے اور اجازت دیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی گنجائش ہے سعودی عرب سے خلیل خان صاحب نے پوچھا ہے شامی مہاجرین کی امداد کیسے کی جائے کس ادارے پر اعتماد کیا جائے میں نے فلا نام کی انجیو دیکھئے کیا وہ صحیح ہے میں اس انجیو کے بارے میں نہیں جانتا ہوں امداد کرنا ضروری ہے دعا کرنا ضروری ہے صدا احتجاج بلند کرنا ضروری ہے بڑا کڑا وقت آیا ہے نازک وقت آیا ہے غیروں پر نہیں ہمارے اپنے گھر پر آیا ہے وہ ہمارا گھر ہے ہماری بین بھائی ہیں ہماری ماں ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بوڑے والدین ہیں لہٰذا نازک حساس اور انتہائی کڑا وقت امہ پر آیا ہے اس لیے صدا احتجاج بلند کریں مالی مدد کوئی کر سکتا ہے وہ کریں زبانی قلمی تحریری تقریری جس انداز جس فیلڈ اور میدان کے اندر مدد کی جا سکتی ہے اس مدد سے ہرگز پیچھے نہ ہٹے اب یہ ہے کہ مالی مدد کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے میں اس سلسلے میں کوئی ادارہ نہیں جانتا کسی ادارے کے بارے میں ریکمنٹ نہیں کر سکتا خود تحقیق کرنی چاہیے اور خود ہی تحقیق کر کے یا تو خود سفر کر کے ترکی کے راستے سے مہاجرین تک پہنچ کر کے ان کی امداد کریں یا یہ کہ کسی باعتماد ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے مدد بھی جوائیے لاہور سے رضوان طاہر صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کہتے ہیں میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہے کیا پاکستان میں کوئی اور ایسا بینک ہے جس کے بارے میں کئی سارے بینک ہیں میزان بینک ہیں بینک اسلامی ہے البرکہ ہے بینک الفلاح ہے اگر اس کی اسلامی ونڈو ہو تو ان تمام میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے آج کل اکثر کنونشنل بینک بھی اسلامی بینکنگ نام سے اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت دیتے ہیں اگر ان کا باقاعدہ شریعہ ونڈو ہو شریعہ ایک شعبہ الگ سے ہو اور اس کا شریعہ مستند ایڈوائیڈری بورڈ موجود ہو تو پھر وہاں پر بھی کھول سکتے ہیں باجماعت نماز میں مقتدی کے لیے امام کی پیچھے تعوض اور تصمیعہ پڑنا سنت ہے یا نہیں دیکھیں مقتدی جب بھی امام کے پیچھے ہوگا تو مقتدی ہمیشہ امام کی پیچھے صرف سنا پڑے گا تعوض اور تصمیعہ نہیں پڑے گا پھر محمد احساس صاحب نے کوہار سے پوچھا ہے کھانے کے بعد پانی پینے کی شریعہ حیثیت کیا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول احادیث کے اندر ملتا ہے وہ یہ اور دوسرا یہ بھی اطبعہ نے لکھے اس سے میدہ بھی خراب ہوتا ہے لیکن اگر کوئی کھانے کے بعد پانی پیتا ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا غلط اور ناجائز نہیں کہا جائے گا جائز ہے جس وقت بھی پانی پینا چاہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا اور اگر کوئی شخص اپنے میدے کے حفاظت کے لیے نیز اتباع سنت کے لیے اس پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کو عجل و سباب ملے گا جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہے ہمارے ہاں عام طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے اندر جانے سے پہلے پڑھیں یا پھر نکلنے کے بعد اندر زبان سے پڑھنا تو جائز نہیں ہاں اگر دل سے کوئی پڑھے تو اس کی گنجائش ہے کیا کھڑے ہو کر پشاف کرنا جائز ہے جبکہ محتاط ہو کر کیا جائے یعنی چھینٹوں سے بچاؤ کے لیے دیکھیں فقہانے کھڑے ہو کر پشاف کرنے کو مقروح لکھا ہے اور اگر کوئی معذور ہو معقول عذر ہو عذر کی وجہ سے کوئی کھڑے ہو کر کے پشاف کرتا ہے تو جائز ہے اگر کوئی غسل کرتے ہو غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور ایک گھنٹے کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر تو موجہ میں غسل عمل نہ کیا ہو تو صرف کلڈی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے بعد میں صرف اور صرف کلڈی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے پورے غسل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یاد رکھیں کہ کلڈی کرنا غسل میں شرعن واجب ہے یعنی فرض ہے غرارہ کرنا جبکہ روزے سے نہ ہو یہ سنت ہے لہذا اگر صرف غرارہ بھول جائے اور کلڈی کی ہو تو شرعن غسل ہو جائے گا ہمارے گھر میں برامدے کے ستونوں کی بنیادوں میں چونٹیوں نے سراخ بنائے ہوئے کیا ان کو سیمٹ سے بند کرنا جائز ہے سراخوں کو تو بند کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے لیکن چونٹیوں کو کوشش کریں کہ اگر وہ باہر نکال کر کے بند کر لیں تو درست ہے اور اگر اس کے باوجود بھی بند کر دیتے ہیں تو گنجائش ہے جائز ہے ہم فیکٹری میں چار پانچ آدمی مل کر جمعہ ادا کریں تو کیا خطبہ لازمی ہے اور کم از کم امام کے علاوہ کتنے آدمی ہوں تو جمعہ کی نماز ادا ہو سکے گی دیکھیں نماز جمعہ کی صحت کی شرائط میں سے یعنی نماز جمعہ صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ نماز سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے خطبہ ہونا شرعان نماز جمعہ کے لیے واجب ہے اور نماز باجمات ہونا یہ بھی نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے اور اس میں افراد کتنے ہونے چاہیے تو امام کے علاوہ کم از کم تین بالغ مرد مقتدی ہوں تین بالغ مرد مقتدی ہونے چاہیے اور اس جگہ پر نماز جمعہ میں شرکت کے لیے سب کو اجازت ہونی چاہیے دروازے بند کر کے یا پہرے دار کھڑے کر کے چند لوگ اس طرح سے جمعہ پڑھیں کہ دوسرے مسلمانوں کو شرکت کی اجازت نہ ہو تو یہ درست نہیں ہوگا ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ وقت کا تعیون کر کے شادی کرنا جائز نہیں مثلا ایک سال کے لیے شادی وغیرہ میں سٹوڈنٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ میں دو سال بعد ملک واپس چلا جاؤں گا میں ایک لڑکی کو شادی کے لیے عمادہ کرتا ہوں وہ تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ پاکستان جانے سے صاحب جواب دیتی ہے کہ میں کسی صورت پاکستان نہیں جاؤں گی کہ ایسی صورت میں شادی جائز ہوگی کیونکہ مجھے دو سال بعد واپس جانا ہے میں ذہن میں یہ خیال رکھوں کہ دو سال بعد جب واپس جاؤں گا تو طلاق دے دوں گا کیا ایسا کرنا جائز ہے دیکھیں اصل بات یہ اگر آپ نے نکاح کی تمام شرائط کو پورا کیا اور نکاح کی تمام شرائط کے اندر کیا مطلب یعنی اجاب و قبول ہوا لڑکا لڑکی آپس میں اجاب و قبول کرتے ہیں مہر کا تذکرہ کر لیا گیا مہر متعین کر لیا گیا دو گواہ موجود ہیں تو شرعن یہ نکاح ہو گیا بشرتے کہ اس نکاح کے اندر اجاب و قبول میں آپ کی طرف سے یعنی شوہر یا بیوی کی طرف سے کسی ٹائم کو مقرر نہ کیا جائے کہ ہم اتنے عرصے کے لیے نکاح کر رہے ہیں اتنے ٹائم کے لیے اتنے مہینوں کے لیے یہ نہیں بس یہ کہہ دیں کہ میں نکاح کرتا ہوں آپ سے آپ کو قبول کرتا ہوں لڑکی بولے کہ میں نے آپ کو قبول کیا دو گواہ سن رہے ہیں اور اجاب و قبول کے ساتھ ساتھ مہر متعین کر دیا جائے تو اب یاد رکھئے نکاح شرعی طور پر درست ہو گیا ان شرائط کو پورا کرنے سے نکاح درست ہو گیا فقہی فتوے کی روح سے شرعہ نکاح درست ہو گیا اب آگے شریعت آپ کو ترغیب دے گی کہ آپ اس کو طلاق نہ دیں اس کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ رہیں اور شروع میں جب نکاح کیا تھا اس وقت زبان سے یہ کہنا کہ اتنے عرصے کے لئے کر رہا ہوں یہ بھی غلط ہوگا اگر یہ زبان سے کہا گیا یا یہ تیہ کیا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا نکاح درست نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے زبان سے تیہ نہیں کیا اور آپ نے نکاح کر لیا نکاح درست ہو جائے گا رہ گئی یہ بات نکاح بیزماری نیت الفرقہ یعنی دل کے اندر آپ نے فرقت کی نیت کر کے رکھیے تو اب شریعت یہ کہتی ہے اب آپ کا نکاح ہو چکا اب آپ طلاق نہ دیں شریعت کی یہ ترغیب ہے لیکن اگر آپ کو آگے چل کر کے مستقبل میں یہ مجبوری پیش آتی ہے اور اس میں باہمی رضا مندی سے طلاق کا معاملہ کر لیا جاتا ہے تو شرعن اس میں کوئی حریص کی بات نہیں وہ جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح بہرحال آپ کا درست ہوگا اس کو بدکاری نہیں کہا جائے گا وہ باقاعدہ مسنون نکاح ہے اور آپ کا رشتہ نکاح بالکل جائز ہے اور وہ نکاح شریعت ابار سے درست ہو گیا امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا خلاصہ یہ کہ کوئی ٹائم وغیرہ متعین کرنا یا مدت فکس کرنا یہ درست نہیں ہے حق مہر مقرر کرنا کس کی ذمہ داری ہے کیا لڑکی خود یا نکاح خان یا نہیں کوئی نکاح خان یا کوئی اور نہیں بلکہ لڑکی کو یہ اختیار شریعت نے دیا کہ وہ کتنا مہر رکھنا چاہتی ہے وہ مہر کی بارے میں بات چیت کر سکتی اور مہر وہ مقرر کرے گی اگر کوئی شخص سالی سے بدکاری کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن یاد رکھیں جب تک سالی کو ایک منسز نہ گزر جائے یعنی جب تک سالی کا ایک حیز نہ گزر جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے اس دواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہوگا یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں اگر کسی نے سالی کے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا تو ایسی صورت میں جب تک سالی کو ایک حیز نہ گزر جائے اس وقت تک اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا اس دواجی تعلق قائم کرنا شرعان جائز نہیں ہوگا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سالی کے ساتھ کسی نے بدکاری کیے تو وہ ظاہر ہے کہ حرام کام کی ہے ناجائز کام کی ہے اس کا گناہ تو ہوگا توبہ استغفار کرنا لازم ہے محمد عثمان غنی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے گزشتہ پرگرام میں آئی سی ایو میں داخل مریض کی نماز کے بارے میں ذکر کیا تھا اصل مسئلہ یہ کہ مذکورہ مریض عام طور پر مزاجن سست اور قاہل ہے مرکز العنایہ سے عام وارڈ میں منتقل ہونے کے بعد ان کو کوئی ایسی شدید مجبوری اور شریع ذر لائق نہیں تھا جن بدن صحت بہتر ہو رہی تھی نہ پانی کا استعمال ضرر تھا نہ بدن دھونا نہ کپڑے تبدیل کرنا مشکل تھا ہر طرح کی سہولت کے باوجود یہ شخص ماں سستی کی مناہ پر ناپاک بدن و ناپاک کپڑوں میں بغیر قبلے کی سیمت متعجن کیے تیمم کر کے نماز ادا کرتے رہے اب ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے فیلال آنکھ کا آپریشن ہے ڈاکٹر نے جھک کر رکوع اور سجدہ کرنے سے منع کیا ہے اب اگر نمازیں لوٹانی ہوں تو کب لوٹانی چاہیے مکمل سے احتیاط ہونے کے بعد یہ اسی احتیاط کے دوران میں دیکھیں اگر مسکورہ چیزوں کی ریایت بلا عذر نہیں کی گئی یعنی یہ جو کپڑے پاک ہونے چاہیے قبلہ رخ ہونا چاہیے اور وضو کر کے نماز کا احتمام اگر ان باتوں کا احتمام نہیں کیا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا جیسا کہ آپ نے صورت مسئلہ کے اندر ڈک ہے تو پھر یہ جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں یہ نمازیں شرعان نہیں ہوئی ہیں اور جب یہ نمازیں نہیں ہوئی ہیں تو ان تمام نمازوں کی قضاء ضروری ہیں اور یہ شرعان لازم ہیں اس شخص نے سستی کی وجہ سے وقتی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں بغیر طہارت کے ریایت کے تو تمام نمازوں کی فوری قضاء اسی حالت میں کرنے کا شرعان حکم ہے البتہ کیا اسی حالت میں کرے گا یا بعد میں تو اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اصولی طور پر نمازیں تو قضاء کرنا لازم ہے وہ نمازیں تو ادا کریں ان پر یہ تو شرعان واجب اور لازم ہے لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر اس وقت ڈاکٹروں نے ان کو منع کر کے رکھا ہے تو پھر انتظار کریں ساتھ میں فدیہ کی وسیعت بھی کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کب تک زندگی کمسان کو اللہ تعالیٰ اطا کرتا ہے پھر جب صحت یاب ہو جائیں تو باقیدہ نمازیں ادا کریں اور جب صحت یاب ہو چکے تو ان تمام عرصے کی نمازیں دوبارہ ادا کرنا اور لوٹانا شرعان واجب ہے سعودی عرب سے امم اممار نے پوچھا ہے حرم مکی میں ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کی فضیلت جماعت کے ساتھ خاص ہے یا یہ فضیلت تمام حدود حرم کے ساتھ ہے اور اگر کوئی انفرادی طور پر حرم میں نمافل ادا کرے تو کیا اس کو بھی یہی ثواب ملے گا تو دیکھیں حدود حرم میں ہر نیک عمل کا ثواب ایک لاکھ گناہ بڑھ جاتا ہے حدود حرم میں لہٰذا فرض اور نفل تسبیح تلاوت سب کا یہی حکم ہے یہ صرف جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اگر نفل بھی پڑھیں گے تو بھی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب فقہ حنفی کی روح سے خواتین کو عمرہ اور طواب کی نیت سے ہی حرم آنا چاہیے خواتین ایک لاکھ نمازوں کا ثواب کیسے حاصل کریں جبکہ انہیں جماعت میں شامل ہونے کے لئے مسجد میں نہیں آنا چاہیے دیکھیں خواتین کو حج اور عمرہ کے موقع پر گھر میں نماز پڑھنے سے خود اپنے ہوتل یا گھر میں بھی اگر نماز پڑھیں گی تو ان کو مسجد حرام اور مسجد نبی کی جماعت کا ثواب مل جائے گا ہاں اگر وہ حرم شریف کے اندر آ کر کے نماز پڑھتی ہے تو اس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ حرم کے اندر تواف کی نیت سے آئیں تواف کرنا ظاہر ہے وہ تو ہوتل میں ممکن نہیں ہے گھر میں ممکن نہیں ہے کمرے میں ممکن نہیں تواف کی نیت سے حرم کے اندر آئیں پھر جب نمازوں کا وقت ہوگا تو اس میں نمازیں بھی پڑھنے انشاءاللہ ان کو پورا جو سواب ملے گا انڈیا سے فرحان عاصف صاحب نے پوچھا ہے ہمارے ہاں جنازے کی نماز روٹ پر ہوتی ہے تو نماز چپل پہن کر پڑی جائے یہ چپل اتار کر اس پر کھڑے ہو کر یا ویسے زمین پر دیکھیں اصل بات یہ کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جوتے اور وہ جگہ دونوں پاک ہوں اگر آپ جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اب ذرا زین کے اندر رکھئے گا جوتے بھی پاک ہوں اور جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور اگر یاد رکھیں کہ جوتے نکال کر جوتے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں صرف جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہونا ضروری ہے جوتے کا تلوہ اور جگہ کا پاک ہونا شاران کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جوتے ہام طور پر تلوے کے حصے کے اندر وہ پاک ہونے کا کوئی یقین نہیں ہوتا اس لیے جوتا اتار کر نماز جنازہ آدھا کریں یا تو زمین پر نماز جنازہ آدھا کریں اور اگر جوتے کے اوپر کرتے ہیں تو پھر شاران یہ ضروری ہے کہ جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہونا چاہیے ایک پرنام میں آپ نے بتایا کہ امام بھی ربنا لکل حمد پڑے گا جبکہ میں نے میں تین مفتیان اکرام سے پوچھا انہوں نے بتایا کہ امام ربنا لکل حمد نہیں پڑے گا لیکن اصل بات یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور اختلاف کے ساتھ ساتھ اس میں کشادگی ہے توسو ہے اگر کوئی شخص پڑتا ہے تو یاد رکھیں نماز کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوئی نماز اس کی درست ہو جائے گی اور اگر کوئی نہ پڑے تب بھی نماز میں کوئی کمی نہیں ہے نماز درست ہے البتہ پڑھنا یہ کئی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑتا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں یعنی امام اگر ربنا لکل حمد نہیں پڑتا تب بھی نماز درست ہو جائے گی احمد وحید صاحب نے پوچھا کیا شام میں جو معصوم مسلمانوں پر مباری ہو رہی ہے تو یہ امید رکھیں کہ اللہ کے فضل سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں ہوں گے بلکل ان سے زیادہ اعلیٰ درجہ کا شہید کون ہو سکتا ہے مظلوم بے قص بے بس اور ایسے مسلمان کہ جو بیچارے کچھ کر بھی نہیں سکتے معصوم ہیں اور بے بسی کی حالت میں ظلمن ان کو قتل کیا جا رہا ہے بمبارمنٹ کے ذریعے سے چھتیں گرائی جا رہی ہیں بچوں پر اسکول کی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں گھروں کے آنگنوں گھروں کی چھتوں کو گھروں کی دو دو چار چار منزلہ عمارتوں کو ان خواتین پر بوڑھوں پر جوانوں پر گرائی جا رہا ہے اور سیمٹ کے اندر اٹی ہوئی تنگی ہوئی کٹی ہوئی پھوٹی ہوئی ان کی لاشیں بتائیے کہ کس طرح کا کربناک منظر ہے آہو بھکا کی فضائے یقیناً یہ اعلیٰ درجہ کے شہید ہیں اور ان کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے اظہر صاحب نے پوچھا ہے سخی سرور سے کہ انبیاء اکرام کے خواب وہی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا گھدرت عیسیٰ کعبہ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں ان کے پیچھے دجال بھی تواف کر رہے ہیں حدیث میں ہے دجال پوری دنیا میں حکومت کرے گا سوائے مکہ مدینہ کے خواب بھی سچا اور حدیث بھی سچی مہربانی فرما ہے اس بارے محدثین علماء نے کیا فرمایا جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے دجال پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ مدینہ کے یہ بات درست ہے یہ تو صحیح حدیث میں ہے باقی آپ نے جس خواب کا ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے دجال تواف کر رہا ہے اس کا ذرا حوالہ پیش کریں اور ریفرنس دیں پھر جا کر اس کے بارے بتایا جا سکتا ہے کہ حدیث کس درجے کی ہے حضیفر رضی اللہ صاحب نے پوچھا ہے مرچوں سے نظر اتارنا کیسا ہے مرچوں سے نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ نظر اتارنے کا حدیث کے اندر طریقہ خود موجود ہے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے وہ یہ کہ جس کے بارے میں گمان ہو اس آدمی کی نظر لگی ہوگی اس وہ آدمی پانی سے وضو کرے اور جو پانی وضو کر چکا اس پانی کو جس پر نظر لگنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے اس کے اوپر چھڑکا جائے اور اس کے تمام کمر کے حصے پر سر پر اس کے تمام بدن پر اس پانی کو چھڑکنا چاہیے ناف کے نیچے کے حصے کا گھٹنے کے حصے کا جو پانی جو وہ وضو کے اندر جس کے بارے میں امکان ہے کہ اس کی نظر لگی ہوگی وہ شخص یہی کام کرے کہ وہ پانی وضو کر کے وہ جس کو نظر لگنے کا امکان ہے اس کے حوالے کرے پھر وہ پانی کو چھڑک لیں یہ طریقہ نظر اتارنے کا ہے اسی طرح سور قلم کی آخری دعایتیں ان کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے اور اسی طرح وہ جو حضرات حسنین سے نظر کو جھاڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ پڑھا کرتے تھے اس کا احتمام کیا جائے باقی یہ مرچوں مرچوں کا کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں سبحان صحبان بن محمد رمضان صاحب نے پوچھا ہے لڑو کھیلنا اسلام میں کیسا ہے ایک مسلمان کے شایعہ نشان نہیں ہے وقت کا زیادہ ہے اور اگر جوہ لگایا گیا یا شرط لگائی گئی تو یہ تو ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر جوہ یا شرط نہیں پیسہ لگایا نہیں گیا اور کسی قسم کا پیسہ کا لیندین کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر کبھی کبار تو کھیل لینے کی گنجائش ہے لیکن اس کا معمول بنانا یا اس میں انہماد اختیار کرنا یا اس کی وجہ سے نماز اور اپنے فرائض منصبی سے غفلت اور کتاہی کا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں احمد وحی صاحب نے پوچھا ہے کیا قبر پر پودے لگانا یا رکھنا کیسا ہے شریعہ صحبی میں جائز ہے لگا سکتے مشتاق صاحب نے پوچھا ہے میں اپنے والی صاحب کے نام سے عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اور تواف کے اور صحیح کرنے کے بعد احرام پہنے ہوئے اور آدمی کے نام سے تواف کر سکتا ہوں جی ہاں آپ اپنے والی صاحب کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں نام سے عمرہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ میں یہ عمرہ کر رہا ہوں اور اے اللہ اس کا عجر و ثواب اس کا عصال سواب میرے والد کو پہنچا دیجئے کر سکتے ہیں اور احرام پہنے ہونے کی حالت میں آدمی کسی اور کے نام سے تواف کر سکتا ہوں جیہاں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ساجد حسین صاحب نے پوچھا ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی آیت القرصی پڑھنا اور دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے اجتماعی طور پر آیت القرصی پڑھنا ہر ایک اپنے طور پر ذکر اذکار کرے اللہم انتہ السلام و منک السلام یہ احادیث کے اندر ذکر وارد ہے اسی طرح سے ربنا آتینا یہ حادیث کے اندر تو ہر ایک اپنے اپنے طور پر کر سکتا ہے اکٹھی اجتماعی شکل کے اندر با آواز بلند یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں حسین عابی صاحب نے پوچھا ہے کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے کیا چاول بھی ہاتھ سے کھانا سنت ہے جبکہ اس میں کراہات ہے اسلام صفائی پسند ہے نہیں ہاتھ سے کھانے میں تو کوئی کراہات تو نہیں ہے کیسے کراہات ہے آپ سمجھ رہے ہیں شاید چمچ سے کھانا تو یاد رکھیں ہاتھ آپ کا اپنا ہے یہ دوسروں کے موں میں نہیں جا رہا وہ جو چمچ ہے وہ تو خدا جانے کتنوں کے موں میں جا چکا ہے تو ہاتھ سے کھانے میں تو کسی قسم کی کراہات نہیں ہے باقی اگر کوئی چمچ سے کھاتا ہے تو شرحان اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے عزیر خان صاحب نے پوچھا ہے بینک میں جوب کس طرح ہو اسلام کمرشل میں اسلام کمرشل سے کیا مراد ہے اگر غیر سودی بینک ہے اسلامی بینک ہے تو اس میں تو جوب کرنا جائز ہے اور اگر سودی بینک ہے تو ایسی ملازمت جس کا سود کی لکھت پڑت کے ساتھ تعلق نہ ہو جیسے گارڈ ہے چوکیدار ہے ٹی مین ہے خاکروب ہے صفائی کرنے والا ہے اس کی ملازمت جائز ہے لیکن جس کا سود کی لکھت پڑت کے ساتھ تعلق ہے ایسی ملازمت جائز نہیں اس کے آمدنی بھی جائز نہیں ادریس صاحب نے پوچھا ہے پانچوں نمازوں کے بعد مسنون اذکار کون سے ہیں چھوٹا بچہ اگر قرآن سے دم کیا ہوا پانی زمین پر پھینک دی تو اس کا کیا حکم ہے کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم سے دم کیا ہوا پانی زمین پر نہ پھینکا جائے بلکہ اس کے استعمال کر دیا جائے لیکن اگر وہ گر گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نمازوں کے بعد مسنون اذکار مختلف احادیث کے اندر آئیں مستاق احمد صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے عورت کی نماز کا طریقہ بتا دیں تفصیلی طریقہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں پچھلے پروگراموں کے اندر بھی یہ گزر چکا ہے اس میں دیکھ لیں یا کسی کتاب کے اندر پڑھ لیجئے زہاز علی صاحب نے پوچھا اگر کوئی بچہ پیدا کر ہی لے اور وہ نکاح بھی نہ کرے بعد میں اور مرد بچے کو ماننے سے انکار کرے اور نکاح بھی نہ کرے تو اسلام کیا کہتا ہے حرام کام میں ظاہر ہے کہ پھر اس بچے کا اپنے باپ سے نصب ثابت نہیں ہوگا اور اسلامی حکومت ہو تو اس کو سزا بھی ملے گی اگر شرعی گواہوں کا پورا پروسس پایا گیا افضل صاحب نے پوچھا تازیت کا مسنون طریقہ تازیت کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ان کے گھر جا کر کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور جو اقربہ لاواحقین ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی جائے اور ان کے لیے نعمل بدل کی دعا کی جائے اور ان کو تسلی دی جائے محمد صاحب صاحب نے پوچھا قرآن پاک حفظ مکمل ہونے کے لئے اپنے استاذ کو کپڑے دینا کیسا ہے کوئی شرعن لازم فرض واجب ضروری نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی ویسے ہی محبت میں دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس کو معافضے کی شکر نہ بنایا جائے محمد صاحب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہمارے ملک میں جمعہ کے دن صفوں میں گھوم گھوم کر پیسے لیتے ہیں تو کیا ایسا کرنے والے کو پیسہ دینا جائز ہے اگر جبر یا کسی پر لازم نہ ہو صرف اور صرف ایسے ہی چادر پھیلا دی جائے تو اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی خود جا کر کے چندہ کسی ڈبے کے اندر یا کسی فرد کے حوالے کرے زوبیہ زائد صاحب نے پوچھا ہے اسلامی بینک میں ڈپوزٹ پیسے کیے جس میں ہر مہینے پروفٹ آتا ہے تو کیا زکاة پورے پیسوں پر ہے جو کہ بینک میں ڈپوزٹ ہیں یا اوپر ملنے والے پروفٹ پر پورے پیسے پر زکاة آئے گی مہنور صاحب نے پوچھا ہے کیا وظیفہ کر رہے ہیں اور پھر منسز آ جائیں تو ان دنوں میں وظائف مکمل کر سکتے ہیں یعنی قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھ سکتے باقی اگر کوئی وظائفہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں زمزم کھڑے ہو کر پینا کیسا ہے سعودی عرب سے زیاددین نوری صاحب نے پوچھا ہے بلکل صحیح ہے جائز ہے پی سکتے ہیں اور اس کو بعض ادرات نے کھڑے ہو کر پینے کو مسنون بھی قرار دیا ہے لہٰذا کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں محمد طاہر اقبال صاحب نے پوچھا ہے بٹکوائن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں بٹکوائن کے حوالے سے اس وقت تک کی جو تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ شرعان ناجائز ہے لہٰذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے مزید اس کے اوپر ابھی تحقیق چل رہی ہے ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کمپنی کی طرف سے جو انشورنس ہے کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے انشورنس جو شروع سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں دی جائے گی میں اس پر پورا ایک کلپ دے چکا ہوں اور درس قرآن پر یہ کلپ موجود ہے حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کمپنی خود یہ کام کرے کہ تنخواب میں سے پیسے کاٹ کر یا اپنی طرف سے پیسے انشورنس کمپنی کو دے اور ملازمین کس طرح سے انشورنس کرائے تو اس کی اجازت ہے خواب میں مرے ہوئے لوگوں کا آنا کیسا ہے زیاددین نوری صاحب نے پوچھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر معبرین نے یہ لکھا ہے اور علامہ بن سیلی رحمت اللہ علیہ نے تعبیر الرحیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرے ہوئے افراد ہیں وہ عیسال سواب کو طلب کر رہے ہیں تو ان کے لئے اپنے طور پر ذکر تلاوت دعا کر کے صدقہ کر کے عیسال سواب کرنا چاہیے عطا الرحمان صاحب نے عطا رمضان صاحب نے پوچھا ہے مسقط سے شام کے مظلوم مسلمانوں میں علماء کرام کیوں کردار نہیں ادا کر رہے گزارش یہ ہے کہ علماء کرام تو کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ کا یہ بھائی مسلسل اس پر آواز لگا رہا ہے اور بار بار آواز لگا رہا ہے اللہ تعالی ہماری آواز کے اندر طاقت پیدا کر لے قومی اسمبلی کی سطح پر بھی الحمدللہ حال ہی کے اندر یہ آواز پہنچائی ہے اور بڑے باوسوق انداز کے اندر بہت ہی مضبوط انداز کے اندر پہنچائی ہے میں پہلے بھی یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنے پیسے اور کیسے ارے بھائی پیسوں کے ذریعے مالی مدد کرنا بھی بالکل درست ہے اور کرنی چاہیے اور پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق کرنا چاہیے لیکن میری راہ میں اس سے بھی پہلے کرنے کا کام یہ کہ پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر آ جانا چاہیے احتجاج ڈیولپ کرنا چاہیے پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس پر صدا احتجاج بلند کرنی چاہیے اور میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ روسی سفارت خانے اور شامی سفارت خانے پوری دنیا کے اندر امریکہ سے دے کر آسٹریڈیا تک ان تمام ملکوں کے سفارت خانوں کے سامنے ہر روز دھرنا اور احتجاج جا کر کے کیا جائے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کریں اور صدا احتجاج بلند کریں پورا عالم اسلام کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بمباری رکھے گی آج روس بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جناب ہم نے جو ہتھیار وہاں استعمال کیے وہ تباہی پھیلانے میں اتنے کامیاب ثابت ہوئے کہ پوری دنیا سے ہمیں سودے مل رہے ہیں اس نے گویا کہ اپنے محلک ہتھیاروں کے استعمال کا غوتہ کو تھیٹر بنا رکھا ہے تجربہ کا بنا رکھا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے وہ وہاں اس کو لیواتری کے طور پر استعمال کر رہا ہے ہمارے بین بھائی وہ اس کی بمباری کی ضد کے اندر استعمال ہو رہے ہیں تجربے کے لیے اس سے بڑا بھیانک منظر مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس لیے ہر مسلمان کو اس کے اوپر آواز بلد کرنی چاہیے آسیمہ شیخ صاحب نے پوچھے اکثر لوگ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا کونہ موڑ دیتے ہیں سنا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے شیطان جائے نماز پر آ جاتا ہے یہ تو بالکل فضول سی بات ہے جائے نماز کو موڑ دینا یا فولڈ کر کے کہیں محفوظ کر کے رکھ لینا اس کو فولڈ نہیں کریں گے تو شیطان نماز پڑھے گا شیطان نماز پڑھی نہ لے اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شیطان وہ تو کہاں سے نماز پڑھنے والا ہے نماز کا دین کا اسلام کا دشمن ہے اولاد یا اولاد نرینہ کے لیے مسنون دعائیں کون سی ہیں سنا ہے سورہ مریم اولاد نرینہ اور سورہ یوسف یا سورہ محمد خوبصورتی کے لیے پڑھنی چاہیے اس کے پڑھنے کی کیا حقیقت ہے آسمہ شیخ صاحبہ نے برطانیہ سے پوچھا ہے بلکل صحیح پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں پڑھ سکتے ہیں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارسین یہ نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا زیادہ مجرب ہے بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے شخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے حقوق کے بارے میں حافظ کریم اللہ چشتی صاحب نے پوچھا ہے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بچہ کوئی قصور وار نہیں ہے نہ اس کو گناہگار سمجھا جائے گا اس کو تمام کے تمام اسلامی ریاست کے اندر ہر مسلمان کو دیے جانے والے حقوق عطا کیے جائیں گے اور اس کا اسلامی نام رکھا جائے گا کفالت ہوگی اس کے تمام حقوق جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں وہ اس کے بھی ہیں زیشان جٹ صاحب نے پوچھا ہے پرائز بانڈ کے لیے دعا کرنی چاہیے پرائز بانڈ کے لیے دعا کا مطلب یہ یعنی انعام نکل آئی تو ناجائز ہے اب میں پہلے بتا چکا ہوں پرائز بانڈ کی خرید و فروخ ناجائز ہے جتنی اصل رقم لگی ہے بس وہ رقم آپ نکال سکتے اور اس سے زیادہ اگر پرائز نکل بھی ہے تو وہ حرام رقم ہے بلا نیت سواب صدقہ کرنا لازم ہے کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں زیا محمود صاحب نے پوچھا جیاں ہو سکتا ہے اگر والد کی نظامندی کے ساتھ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھے رشتے کے لیے کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین امام یہ کسرت کے ساتھ ورد پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے ساتھ ساتھ میں صلاة الحاجت کا بھی احتمام کریں آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اتفا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اگلے اتوار کو دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ